كانوا قلیلاً من اللیل ما يحجعون وبالأسحار هم يستغفرون ان کے ریزلٹ کارڈ ہیں وغیرہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ادارہ دینیات کیا ہے مختصر ادارہ دینیات ایک رفاہی ادارہ ہے یعنی چیریڈیبل اورگنائزیشن جو دوہزار تین سے بچوں مردوں اور عورتوں میں علم دین اخلاقی تعلیم علم دین اور اخلاقی تعلیم کو قرآن و حجیز کی روشنی میں عام کرنے کی کوشش کر رہا ہے ادارہ دینیات کی چاہت ہے کہ ہر بچہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرے تاکہ ان دونوں تعلیم کے ذریعے سے وہ سارے انسانوں اور ساری مخلوق کو فائدہ پہنچانے والا بن جائے اسی لئے ادارہ دینیات کوشش کر رہا ہے کہ ہر مسجد میں اور اسکول میں دین سیکھنے کا انتظام ہو تاکہ اس کے لئے منظم مکتب قائم کیا جائے تاکہ ہر فرد اپنے قریب کی مسجد میں جا کر سہولت سے علم دین سیکھ سکے منظم مکتب کیا ہے منظم مکتب ہے جہاں ناظرہ قرآن کریم تجویز کے ساتھ پڑھائے جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں بنیادی اقائد مسائل اور جو ضروری عمدین ہیں وہ سکھائے جاتا ہے اس کے ساتھ میں اقائد ہیں نماز ہیں اسماعی رسولہ ہیں مسائل ہیں طہارت کے نماز کے ضروری مسائل ہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافہ راشدین کی سیرت اور اخلاقی تعلیم میں قرآن حدیث کی روشنی میں ایک سو پچیس اسباق اس طریقے سے عربی اردو لکھنا پڑھنا وغیرہ یہ سب سکھائے جاتا ہے اس کی تطیب صرف ایک گھنٹے کی ہے تاکہ ہمارے بچے کا اسکول کا بھی خرج نہ ہو ٹیوشن پرلاؤس کا بھی خرج نہ ہو اور ہومورک لیس کے راسے ہیں بچہ یہاں آیا ایک گھنٹے کیلئے اور ایک گھنٹے کے بعد پڑھ کے گھر چڑھا گیا اس کو وہاں مطب کا کام نہیں کرنا ہے اس کیلئے ادارہ دینیات نے اس سال ورک ڈائری بنائی ہے بچوں کی تربیت کیلئے بچوں کی تربیت کیلئے بچوں کی تربیت کی اس لئے کہ یہ بہت دیم یہ جو آج کے بچے ہیں کل کے یہی جوان ہیں کل ہم نہیں ہوں گے یہ بچے ہوں گے بڑھے اور ان بچوں کی تربیت ابھی ہمارے لئے ضروری ہے ابھی جیسی تربیت ہو جائے گی بیسا کل کے لئے آگے بڑھیں گے تو ان کے لئے تعلیم کے ساتھ میں تربیت کا مستقل نظر اس کے لئے ورک ڈائری کا انتظام اس سال کیا گیا ہے ادارہ دینیات نے کیا ہے تاکہ گھر میں ان کی نگرانی ہو سکے بچہ والدین کی ایک خدمت کرے اس کو پتا ہوگی ہے ہمارے والد ہیں ان کو ایک نظر محبت بری نگاہ سے دیکھنا ایک مقبول حش کا ثواب رکھتا ہے یہ بچہ مکتب میں سیدھے گا وہ بچون میں سیدھے گا تو یہ ہے مکتب کا تعالی یہاں پر الحمدللہ بچوں کی تعلیم یہ ہے پرائیوری بورس پانس سال کا ہے جس میں ناظرہ قرآن تجویت کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے ایک گھنٹے دیکھ کر کے اور اس کے علاوہ بائیس صورتوں کا حفظ چالیس عامال کی دعائیں تیرہ عامال کی سنتیں اور چالیس حدیثیں نماز اور مزید چھے نمازوں کا طریقہ اسماء خسنہ اللہ تعالیٰ کی نیانگے نام نماز اور تارک کے ضروری مسائل اور اسلامی معلومات پر ایک سو دس سوال جواب کے ذریعے سے اسلامی معلومات پانچ بیان پانچ دعائیں اور عربی اردو اخلافی تعلیم ہو جائے بالیغان کے لئے بھی الحمدللہ نظم ہے بالیغان کے لئے اس سال ایک بیچ ماشاءاللہ نو بچوں کا جس نے بالیغان دو سال کا پورس تکمیل کی ہے اس کی ان کو الحمدللہ صلت تقسیم کی رہا گی اور سالانہ امتحان یہ ہوتا ہے رمضان آگیا تبیش میں تو آخر میں اس پروگرام کو کیا گیا تو خلاس کے اندر جو اول دو سو بچے آئی تھے ان کو انعامات تقسیم کی جارہے ہیں بھی سند دی جارہی ہے اور جن لوگوں نے بالیغان تکمیل کیا ہے ان کو بھی الحمدللہ سند دی جائے بالیغان کے لئے بچوں کو سند دی جارہی ہے شو قامل اللی شو قلب معلق فيها من قدر الحاق الحكیوف صایر بحلم فيها جنل 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 اللہ يكرمنی بیها جنل 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 اللہ يكرمنی بیها موسیقی